اسلام علیکم ناظرین پرگرام آپ کی آواز کے ساتھ آپ کا میزمان سید عدنان نور ناظرین آج میں آپ کو ان لوگوں کے لیے یہ پرگرام کر رہا ہوں جو کیٹل فارمنگ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور جہاں تک آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ اگر پنجاب میں دیکھا جائے تو ان کا ذریعہ محش جہاں زراد سے مبست ہے وہیں جو ہے ان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے خاص طور پر انہوں نے جانور پال کر بھی اپنا گزارہ کرتے ہیں اور بہت سے فارم اب ان دنوں بڑھنے شروع ہو چکے ہیں پاکستان میں اور مختلف نسموں کی ہم نے پہلا پروگرام کیا سائیوال گائی پر اور اب ہم ایک آپ کو پروگرام کر کر دکھا رہے ہیں کہ جہاں اسٹریلین ڈچ اور امریکن نسل کی جو گائے ہیں وہ اس وقت اس فارم میں موجود ہیں اور یہ جھنگ میں فارم ہیں یہاں ہمارے ساتھ ان کے فارم کے ملیجر عدالت خان صاحب ہیں ان سے ہم پورے اس فارم کے بارے میں بھی جانیں گے ایک ایک گائے کے بارے میں جانیں گے کہ عدالت صاحب آج ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ یہ کتنا پروفیٹیبل کام ہے یہ بھی آج جانیں گے اسلام علیکم مالیکم اچھا پہلے تو ہمیں یہ بتائے گا تو اس فارم میں کس کس قسم کی گائے کھڑی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے امریکن ہے ڈچ ہے اور اسٹریلین ہے امریکن ڈچ اور اسٹریلین یہ ہمارے پاس کھڑی ہے یہ امریکن کھڑی ہے یہ امریکن ہے یہ کہاں ہے جی یہ امریکن ہے ناظرین یہ آپ میں خاص طور پر یہ پہچان لیں کہ یہ جو چھوٹے کاد کی ہوگی یہ امریکن ہوگی اور جن کی ہائٹ اس قسم کی ہے بڑی کادوالی یہ ڈچ ہے یہ آگے بھی ڈچ کڑی ہے اور اس کے آگے امریکن کڑی ہے اور آگے سویڈیش کڑی ہے اچھا وہ جو براؤن وہ سویڈیش ہے اچھا براؤن دکھائی گا یہ سویڈیش گائے آج آپ کو اس پروگرام میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جو گائے ہیں اچھا ان میں سے اگر کسی نے آپ سے مشرعہ لینا ہو جی کہ جناب دودھ کونسی سب سے زیادہ گائے دیتی ہے ڈچ دیتی ہے امریکن دیتی ہے یا جو آپ نے یہ بتایا سویڈیش ڈچ کا دودھ زیادہ ہے ڈچ کا دودھ زیادہ ہے اچھا یہاں اس وقت ہم موجود ہیں تو اس میں سب سے زیادہ کونسی گائے نے دودھ دیا ہے ہمارے پاس یہ گائے اس نے پہلے سوے میں 50 لٹر کراس کی ہے اچھا یہ والی گائے دکھائیے گا جی 50 لٹر اس نے پہلے سوے میں کرا کہ یہ کس نسل کے یہ امریکن ہے یہ امریکن گائے ہے اس یعنی پہلے سوے کے بعد اس نے پچاس لٹر کراس کیا ہے جی اب یہ دوسرے سوے میں پیگنٹ ہے انشاءاللہ سسی لٹر کرے گی کیا امید ہے آپ کو اسی لٹر کرے گی ساٹھ لٹر کرے گی ساٹھ لٹر یہ دیکھیں جی عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کاروبار کریں ایسے جانور رکھیں جو دوسر زیادہ دیں تاکہ جو ہے نا پروفیٹیبل کام ہو تو یہاں اس قسم کی نسل کی جب آپ گائے رکھیں گے جس میں امریکن ہے سیلین ہے ڈچ ہے تو یہ ڈچ گائے ہیں جی اس میں نہیں یہ امریکن یہ امریکن ہے یہ امریکن گائے ہے جی جس نے پچاس لٹر سے زائد دو دی ہے اور یہ اس وقت امریکن میں موجود ہے اچھا اس میں ہم یہ جانیں گے کہ آپ نے ان کی کراک کی حوالے سے خاص ہمارا یہ ہے کہ ہم سیلیج تیار کرتے ہیں اچھا سیلیج میں کیا مکہ کی اور کافی چیزیں ہیں جو ملا کے سیلیج بنتے ہیں اس کی خود تیار کیا جاتا ہے بزار سے مل جاتا ہے اور اپنا بھی تیار کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس کو وندے استعمال کرتے ہیں ہر طرح کے ہم وہ استعمال کرتے ہیں جو اس کو اچھا لوگ ہے دوٹ ہمارا ہم جو زیادہ 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 مارا ہے تقریباً پچاس سے ساٹھ لیٹر تک جانور ہے فورٹی لیٹر پلس جانور جو امپورٹیڈ ہے وہ فورٹی لیٹر پلس ہو اچھا وہ فورٹی لیٹر پلس دے رہا ہوتا ہے اس پر خرچہ کتنا آتا ہے ایک جانور پر دیکھا جائے تو کتنے خرچہ ہوتا ہے کہ وہ شام تک اسے یا چوبیس گھنٹوں میں اس پر خرچہ کیسے خرچہ اتنا نہیں ہوتا ہے مثلاً یہ ہے کہ ایک جانور پر چار سو تساٹھ چار سو روئے خرچہ دے ڈیلی کا یہ سارا شیڈ کا ڈال کے لیبر ڈال کے ڈال کے اتنا بن جاتا ہے تقریباً ہمارا ففٹی جانور ہو تو اتنا خرچہ دے یعنی پائنچ سو یہ ناظرین یہ بات سے ایک آپ کو بتا رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے کہ پچاس لیٹر تک دودھ لیا جا سکتا ہے اور اس کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ عدالت صاحب کے مطابع جو یہ فارم کے منیجر ہیں کہ پانچ سو تقریباً خرچہ کیا جائے ایک جانور پر تو پچاس لیٹر سے زائد دودھ آپ لے سکتے ہیں اس میں پورے شیڈ کا خرچہ موجود ہوتا ہے ہاں اس میں سیل اچ کی بھی آ جاتا ہے اور اس میں کاسٹ بھی آ جاتا ہے ہمارا ہم اس ٹیم اٹھائیس جانور کا سوا بارہ سو لیٹر دودھ ہے اچھے سوا ماشاءاللہ اٹھائیس جانور جس میں جانور ایسے بھی ہیں جو پانچ مہینے کے چار مہینے کے چھے مہینے کے پلاغنٹ بھی ہیں اور ساتھ فورٹی نیٹر پلاس دودھ بھی دے رہے ہیں یہ چیز یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جانور اگر حاملہ صورت میں ہے تو پھر بھی وہ آپ کو دودھ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور آپ کا سرکل بہتر چاہ رہے ہیں اچھے لوگنا عدالت صاحب یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو یہ ایسا کاروبار کریں جو پروفیٹیبل کام ہو کم پیسہ لگائیں اور پروفیٹ کمائے جاتا ہے تو آپ سے اگر ہم یہ مشرہ مانگیں کہ یہ جو کام ہے کیٹل فارمنگ کا تو یہ پروفیٹیبل کام ہے یہ بہت پروفیٹ کام ہے اچھا آپ پہلے بند ہیں جو مجھے یہ بتا رہے ہیں یقین کریں میں نے بہت بہت سے اور ایسے فارموں کے منیجر سے بھی میری ملاقات مالکوں سے ہوئی تو اگر یہ کام نہ کیجئے گا یہ کوئی پروفیٹ والا کام نہیں یہ بہت پروفیٹ ہوا رہا ہے مجھے بیس سال ہو گیا ہے لیکن یہ بہت پروفیٹ ہے آپ ہیفر لیں اس کو اتیار کریں اور انشاءاللہ وہ اضافے میں جائے گی گائے ہیں مثلا وہ ایک ہے پچاس لیٹر دیتی ہے اس کا آپ چیک کر لیں اٹھتر روپیہ ہمارا ریٹ ہے تو ایک دن میں ہمارا یعنی کہ سوہ بارہ سو لیٹر دودھ ہو جاتے ہیں تو اس کی ایوریل لگا ہے اور خرچہ دیگنے کے پانچ سو پر جانور جانور ہے جتنے جانور زیادہ ہوگی اتنا خرچہ کم ہوگی خرچہ کم ہوتا ہے اچھا یہ جو آپ نے شیڈ بنایا یہ کتنے ایک جانور کے لیے ہے یہ تقریبا یہ جو آپ نے یہ شیڈ بنایا یہ تقریبا ہم نے کوئی ستر جانور کے قریب ہے اچھا سیمنٹی ستر جانور اس شیڈ کے نیچے آیا ہے ہاں اس شیڈ پر اور اس شیڈ اس شیڈ پر خرچہ کتنے کھاتا ہے یعنی اگر کوئی بندہ کارپار کرنا چاہے تو وہ پچاس جانور کا اگر ذہن میں رکھے تو کتنے خرچہ آسکتے ہیں یہ سادہ بھی بنا سکتے ہیں سادہ میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اوپر ترپالے لگا سکتے ہیں اس کو اوپر کانے کی لگا دیتے ہیں یہ شیڈ بھی ہے نا ٹھیک ہے نا تو اس پر خرچہ شرچہ تو آتا ہے اگر یہ گورنمنٹ کے ہمارے پاس تقریبا نا انشاءاللہ ہم ہنڈرڈ جانور کریں گے سو جانور کریں گے سو کا آپ کا پلان ہے یہ بتائیے گا کہ یہ تو جو شیڈ نظر آ رہا ہے جس طرح یہ کھڑی ہیں یہ گرمی کا ایک محول میں ٹھیک ہے لیکن سردیوں میں آپ کیا کرتے ہیں سردیوں میں بھی یہ بہر رہتی ہیں کھلے رہتی ہیں کوئی اس کے اوپر نہیں اس کو جو سیلج ہوتی ہے اس کی ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اچھا یہ بریٹ ہے یہ سردی میں خوش رہتے ہیں گرمیوں میں یہ شاور پنک کے بغیرہ چل رہے ہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یہ شاور سسن یہ آٹو ہے یا یہ کوئی تنپلیچر آپ دیکھتے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اس میں نے شاورنگ ہوئی اچانا کچھ ہی دیر بعد باندھے یہ سسن لگایا ہوئی ہے اتنے ٹیم بعد وہ شاور خود ہو جاتی ہے یہ ایک سسن لگایا ہوئی ہے پانچ میٹ میں دس میٹ میں بعد یہ شاورنگ ہوتی ہے اور پنک کے چلتے رہتے ہیں اچھا یہ سارا کام پھر اس کی طرح چلنا ہے یہ شاور بنائے اچھا یہ جو سیلج ہے یہ آپ کا یعنی ہینڈ میڈ سیلج ہے خود بنایا ہوئی اچھا ایک گائے ہمیں ابھی بتا رہے تھے کہ اب وہ 50 پلس ہے تو ہم اپنے ناظرین کو وہ بھی دکھانا چاہیں گے کہ اس لائن میں مجھے ابھی کسی بتایا گیا ہے کہ یہ غالبن وہ دیکھیں یہ پچھے گائے یہ کبھی ہے نہیں نہیں وہ گائے سارے ادھر کھڑی ہے آگے 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 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ ہماری گائے یہ کھڑی ہے اچھا یہ ہے وہ سات نمبر zero seven اس کا کتنا دودھ ہے یہ ابھی اس کا جو چڑھ رہا ہے وہ تو منجہ لیٹر چڑھ یعنی triple لیٹر دودھ یہ گائے دے رہی ہے اس کی نسل یہ امریکن ہے یہ امریکن ہے یعنی یہ دیکھیں یہ امریکن ڈیچ اسریلین سویڈیش یہ ساری اس وقت اس فارم میں مجود ہیں اور یہ اس میں ایک اور آپ کو دکھاؤں سار ہمارے پاس cross animals ہیں جو cross ہمارے سائی وال اور فریزین میں cross ہوتے ہیں یہ ایک سار بڑی مشہور ہیں ہاں جی جی وہ میں سار آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ میرے پاس ابھی 35 لیٹر پہ ہے تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ادھر کھڑی ہے اس کے یعنی کہ دودھ 35 لیٹر ہے وہ 40 لیٹر تک جائے گی یہ cross یہ ہے وہ cross جی اچھا یہاں ہمیں کچھ نر بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ کس یہ جو نیچ جنریشن کے لیے آپ کے لیے یوز کرتے ہیں یہ ہماری گائے کا اپنی گائے یہ ہمارے پاس چولستان اور فریزن کراس کیائے کھڑی ہے یہ والی اچھا اس کا ویٹ کتنا ہی ہے ماشاء اللہ یہ اچھی یہ بہت اچھی ہے اس نے تقریبا 35 لیٹر کراس کیا تھا پہلے سوئے میں ابھی دوسرے سوئے میں پریکنٹ ہے اچھا اچھی اور یہ یہ جو کھڑا آگے یہ ہمارا سویڈش بلے یہ برون تو یہ کہ آپ سیمنز سیل کرتے ہیں یا نہیں نہیں یہ اپنے جانور کراس کرانے کی کیونکہ اکثر یہ ہو رہا ہے آج کل لوگ کہتے ہیں سیمنز لیں اور وہ سوال نہیں نہیں ہمارا یہ اپنا بول تھا پہلے دوسرا یہ تیار کر رہے ہیں یہ ہم ریڈین کے لیے تیار کر رہے ہیں آخر پر میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو سامین ہیں یا ناظرین ہیں ان کے لیے مشورہ کہ ہم پنجاب میں یا پاکستان میں کیٹل فارمنگ ایک پروفٹیبل کام ہے تو کس طرح کیا گیا یہ بہت انویسمنٹ کریں کتنی تقریبا یہ پندرہ لاکھ سے بیس لاکھ سے بھی شروع کر لیں تو پھر بھی چل جائے گا اگر مثلا کتنا بڑھانے اتنا یہی فیاد ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ لاؤس ہونے کے چانسز کتنے پرسنٹ نہیں لاؤس کے نہیں اگر آپ اس قسم کی کرے تو کوئی لاؤس نہیں اگر لیبر کے حوالے کرے تو پھر تو مالک اگر سرد پر ہے تو انشاءاللہ یہ لاؤس حالا کام ہی نہیں اچھا بہت جیسے آپ نے بتایا ناظرین یہ عدالت بھائی ہیں ہمارے اور یہ یقین کریں کہ مجھے فارمنگ میں یہ پہلے بندے ملے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروفیٹیبل کام میں نے پہلے بھی بتایا بہت سے لوگوں سے ان کے پاس ہزار ہزار جانور کھڑا ہوتا ہے اگر کوئی پوچھتا ہے جناب یہ کام کرنا چاہیے تو کہتے ہیں نہیں یہ کام نہیں کیجئے گا تو یہ بندے ہیں جو آپ کو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں پاکستان میں لائف سٹوک پر جو لوگ بھی پینٹ کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں اور لوگ بزنس کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس لاکھ میں بزنس شروع کر کر اچھا پروفیٹیبل کام کر کر ایک کیٹر فارم بنا سکتے ہیں اور اس قسم کا شیڈ بنا کے اس کا خرچہ وہ علیدہ ہوگا لیکن آپ جانور رک یہ کر سکتے ہیں تو میرے پاس کوئی جانور میں نے سیل کی ہیں اچھا وہ میں نے پانچ جانور دی ہیں پانچ لاکھ پچاسی صاحب کے ایک جانور کس ایج کا تھا وہ ابھی اس کے نیچے فورٹی لیٹر دودھ تھا فورٹی فائی لیٹر دودھ تھا وہ دی دوسرے صبح میں تھے یہ گائے کھڑی ہے اس کا چھے لاکھ روپے مل رہے اس گائے کا چھے لاکھ روپے ہمجھے دے رہے ہیں میں نہیں سیل کھڑے ہماری بچڑی ہوتی ہے ایک مہینے کی ہم 80 ہزار کی سیل کرتے ایک مہینے اندر اندر تو یہ اپنی بریڈ ہوتی ہے جیسے آپ کراس کا کرنا چاہے تو کراس بہت اچھ ہے آپ مثلا 70 ہزار کی 80 ہزار کی لاکھ بچڑی لیتے ہیں اسے پیگنٹ کرواتے ہیں تو تیار کرتے تو چار لاکھ روپے سیل ہوتی ہے اچھا یہ کیا جا سکتا ہمارے دہی لاکھوں میں لوگ بناتے ہیں چھوٹے شیڑ وہاں بھی رکھی جا سکتی ہیں ان کے لیے یہ جو جنور ہیں ان کے لیے شاور اور یہ پنکھے یہ ضروری بیو کراس بریڈ ہے اس کے لیے اتنا ضروری نہیں بہت شکریہ بہت بہت اچھی انفرمیشن آج ہمارے پروگرام میں بھی نیکس بھی آپ سے رابط رہے گا ناظرین آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ سیریان امریکن ڈچ اور سویڈیش جو گائے ہے یہ رکھ کر آپ پروفیٹیبل کام کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کیٹل فارمی کا کام کریں یقینا اس میں برکت بھی ہوگی اور پروفیٹ بھی ہوگا اور آپ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی جگہ ہے اور کچھ بندے ساتھ اٹیج کر آپ بھی پروفیٹیبل کام کر سکتے ہیں میری اگلے پروگرام میں کوشش ہوگی کہ آپ کو کسی اور پروگرام آپ کی آوال اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان سید ادنان نور کو اجازت دیجئے اللہ نی کے بات